فائدے کے لئے اپنا فائدہ اس میں نہیں رکھے گا تم کو اگر اپنا فائدہ خیال میں ہے میں کرتا ہوں اور میرے کو کچھ چاہیے تو تمہاری اصحادہ نہیں ہو جائے گا سکامی کرم والا جو ہے وہ پچھتا تھا ہمیشہ کیونکہ آنکاری اور پھل کی اچھا رکھے گا ہمیشہ تو اصحادہ نہیں رہے گا کرم میں پکشپات رہت بھی نہیں رہے گا ایسا کرم ہو جائے گا رانگ اسی سے جو پھر پچھتا ہے ایسا کیوں کیا ایسا کیوں نہیں کیا کیا کروں کیا نہیں کروں سارا دن اس کی بدھی مون جمعہ ہے الجن میں ہے کیا کروں کیا نہیں کروں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے گیانی نہیں سوچتا ہے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ کرتا ہی کچھ نہیں ہے ارے اسی سے تو اشور کراتا ہے اور تمہارے سے تمہارا من کراتا ہے تمہارے سے موہ والا کرم ہوتا ہے موہ سے لوگ سے اچھا سے واشنا سے تمہارا کرم ہوتا ہے سوارت میں تمہارا کرم ہوئے گا تو تم اصافدان ہو جائے گا وہ کرم سب نیچ ہے وہ سب پاپ میں جاتا ہے وہ سب نرک میں لے کے جاتا ہے وہ کرم لیکن گیانی سامدان ہو کے میں آتما ہوں سامنے والا آتما ہے اور چیز آتما ہے ایسا اسی سے کرم ہوتا ہے نشکام تو سب کو اسی سے لاب ہوتا ہے اس کے کرم سے گیانی کے بولنے سے اٹھنے سے بیٹھنے سے ایک کرم جو ہے وہ گیان سے ہے اور تم کو بتائے گا میں نے کیوں ہے یہ کرم کیا اور تمہارے سے کوئی پوچھے گا پتہ نہیں کیسے ہو گیا ہمارے سے ہو گیا میرے کو پتہ ہی نہیں میں نے کیوں کرم ایسا کیا ایک آدمی نے ایکسچینگ کا کرم کیا بیٹے سے بیٹا تھا ولایت میں یہ تھا ادھر تو اس میں پکڑا گیا کسی نے پوچھا تم نے ایسا کرم کیوں کیا جب تم کو پروڑ بھی تھا پتہ نہیں کیسے ہو گیا لوگ میں ہو گیا مو میں ہو گیا ایسی طرح سے تمہارا کرم رانگ جو ہوتا ہے وہ سب مو میں لوگ میں ہو جاتا ہے چھکی چوڑی سب ہو جاتی ہے کیونکہ اندر ہے لوگ اندر ہے مو تو کرم سب رانگ ہوئے گا تمہارے سے گیانی صاف دان ہو کے کرم کرتا ہے کہ نہیں میرے میں مو ہے نہیں میرے کو کچھ چاہیے نہیں میرے میں اہنکار ہونا چاہیے کہ میں کرتا ہوں اور نہیں پھل کی اچھا ہے تو جو کرم کرے گا وہ صاف دانوں کے نشکام ہو کے کرتا ہے تو اس کا ایک ایک کرم تم دیکھے گا تو تم بھی ایسا ہی کرے گا تو مہا پرش کی رہنی دیکھنے سے تم کو بھی ایسی رہنی ایسا بن جائیں گی تمہاری آتومیٹی پر پہلے گیان پیچھے کرم پہلے تمہارے کو گیان پکا ہونا چاہیے کہ میں کون ہوں میں کیا ہوں اور یہ کرم کیسے ہوتا ہے میں کچھ نہیں کرتا ہوں گنگن میں ورتتا ہے یہ اندریاں وشہ میں اپنے ورتت رہی ہے گیانی نہیں بلتا ہے میں نے کیا تب ہی وہ نہیں کرتا ہے نہیں بھوکتا ہے اور تم سمجھتا ہے میں شریر ہوں میں دے ہوں میں نے کیا میرے کو ایسا کرنا تھا میرے کو ایسا نہیں کرنا تھا تمہارے اندر کرنے کا بھاو ہے میرے کو ایسا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے میں ایسا کرنا چاہتا ہوں تو یہ کرنے کا بھاو ہے کرنے کی اچھا ہے گیانی میں ایسی اچھا بھی نہیں ہے وہ خالی اندر نشکام بھا ہے اس کا اس کے لئے اسی سے نشکام قرم ہی ہوتا ہے تو بھگوان بولتا ہے میں اگر سوچ جاؤں میں کچھ نہیں کروں تو آلسی ہو جائیں گا ساری دنیا ایسی آلسی ہو جائیں گے اور پاپ کو پرابت ہوئے گی دنیا والے بھی ہم کو دیکھ کے سست ہو جائیں گا آلسی ہو جائیں گا اور ویارتھ چیستوں میں اس کی ساری جیون جو ہے وہ برباد ہو جائیں گے ہم کو دیکھ کے لیکن ہم چوہیس گھنٹہ ساہدانوں کے کرم میں ورتتا ہوں تو دوسرا بھی ہم کو دیکھ کے ایسا ہی ورتے گا جیسا تم بھگوان کو دیکھیں گا گروہ کو دیکھیں گا جیسا تم کرے گا آپ سمان ہو جائیں گا آدھی رات کو اٹھا کے دودھ پلاو سبو سے پوچھو بھائی تم نے دودھ پیا بولے گا نہیں ہم نے کہا پیا ایسی طرح سے بچے کے صدرش گیانی کا کرم ہوتا ہے جلا ہوا کوٹ ہی در پڑا ہے جلا ہوا کوٹ کوٹ کا کام نہیں دیتا ہے ایسی طرح سے کرم اس کا جلا ہوا ہے گیانگری میں جیسے اس کا کرم کھاتے میں ہی نہیں ہے ہزارے کرم کرتے ہوئے بھی گیانی کو اتنا آرٹ ہے جو بھلا سکتا ہے کہ میں نے نہیں کیا کیونکہ اپنے ساتھ جو تم نے سبو سے رات تک کیا وہ تم کو یاد نہیں ہے ہزارے کرم سواس اٹھایا آنکھ کی چیمبہ ہاتھ ایسا ایسا کیا پاں ایسا تم کو یاد ہے یہ سب کریہ ہیں تم کو یاد نہیں ہے گیانی کا ہر ہے کہ کرم جیسے کریہ ہے اس کو یاد بھی نہیں ہے میں نے کچھ کیا سب بھول جاتا ہے میں نے پیدا کیا کتنا بڑا عبمان ہے ماں اور باپ کا بڑے میں بڑا عبمان ہے پھر ماسٹر تمہارا سکول کا میں نے تم کو پڑھایا میں نے لڑکی تم کو بی پڑھایا ارے تم اپنے بیٹے کو دو پڑھا وہ کیوں میٹرک پڑھا میں نے تم کو ایسا کیا میں نے پھر دنیا کے گروہ گوسائی میں نے تم کو گیان دیا ماں ہی میں نے تم کو گیان دیا ہے تب ہی تو تم مقت ہوئے تو برشپت گروہ کو بھی ایسا آنکار ہو گیا بڑے میں بڑا گروہ برشپت ہے اس کو بھی آنکار آ گیا ششی چندرمہ کو بولا میں نے تم کو گیان دیا بھگوان کے پاس یہ فیصلہ گیا بولا نہیں یہ ششی کی قربانی ہے ششی نے گیان لیا گروہ نے دیا نہیں گروہ ایسا بھی اب مان نہیں کر سکتا ہے کہ میں نے دیا کیونکہ گروہ جو سچا ہے جو بھگوان ہے اس کے یہ دوسرا ہے ہی نہیں بھئی میں نے دوسرے کو گیان دیا میں ہی تو ہوں میں ہی تو ہوں جانتا ہوں تو میں نے دوسرے کو کیسے گیان دیا وقتہ اور شروع تا ایک ہی ہے ایک ہی آتما ہے کہاں گیانی بنائے کہاں گیانی بنائے ایک ہی تو بھگوان ہے تو جینی کی نظر میں ہے ہی بھگوان اور اگینی کی نظر میں ہے یہ گروو ہے یہ سشش سشش اور گروو کی ایک تھا کیسے ہو گئے جب گروو کی نظر ہمارے اوپر پڑتی ہے کہ یہ بھگوان ہے ہم کو گروو نے دیکھا یہ بھگوان ہے تو ہم بھی گروو کو دیکھا یہ بھگوان ہے پیچھے کہاں آیا سشش کہاں سے آیا گروو جب تم کو گروو بولتا ہے تم میرے کو نمازکار نہیں کیا میں تم کو سراف دیتا ہوں وہ کونسا گروہ تھا سراپ دیتا تھا سارا دن دورہا ساریسی دورہا ساریسی بھی برم گعنی تھا لیکن سارا دن کرتا تھا magistرا گروہРИ اور وہ اسراب دیتا تھا بsın ش uniqueness کرشن بھی گعنی تھا کہیں گعنی ہے لیکن کوئی کیسا کوئی کیسا اسی طرح سے جو سامنے والا شش دیکھے گا تو اسراب دے گا لیکن جو اپنا آپ دیکھیں گا تو اسراب کس کو دیکھے گا دے گا کرشن نے ارجن کو کبھی شش کر کے دیکھا ساری گیتاں پڑھو کہ یہ پارت ہے یہ کنتی پتر ہے یہ دوست ہے یہ بھائی یہ سکا یہ فلانہ یہ ایسی ایسی کر کے اس کو بہدری دیا ہے انکریج کیا ہے کبھی بولے تم میرا شش ہے اس نے بولے میں تیرا شش ہوں تیری شرن میں آیا ہوں تم میرا گروہ ہے میرے کو اپدش کرو پر اس نے کبھی نہیں بولے میں تمہارا گروہ ہوں ساری گیتاں دیکھو اس نے اپنی جان دیا ہے کہ میں بھگوان ہوں بھائی میری بھکتی کر مانا میں جو آتما ہوں اس کو نمس کر آتما کو نمس کر ماں کی بھکتی کر ماں کو پہچانو اپنی آتما کو پہچانو اور میرے کو بھی پہچانو کہ میں آتما ہوں میں صریح نہیں ہوں میں جانتا ہوں جانتا مانا نرکار آتما ایسا نہیں کرشن جانتا ہے کرشن بولتا ہے میں آتما ہوں اور میں تم یہ سب راجائیں پہلے بھی تھا ابھی بھی ہے پیچھے بھی ہوئے گا یہ آتما ہی تینوں کالوں میں ست ہے تو کرشن مانا ہی آتما ارجن مانا ہی دے تو ارجن کو آیا تھا دے سے اوپر نکالنے کے لئے موہ کی دلدل سے اوپر نکالنے کے لئے آیا تھا تو جہاں گروہ اور شش کا بھید نہیں رہے کھڑی دار اور بکری والے کا بھید نہیں رہے تاں ہوا گیان سچا باقی تو ساری دنیا میں گروہ شش کا بھید ہے میں گروہ ہوں تم شش ساری عمر تم لے کے آؤ تم پاؤں پڑھو تم ہاتھ جوڑو تم یہ متھا گساؤ تم پیسہ دیو تم ایسا کرو پہلے بھائی داتا شش بھائی پہلے داتا شش بھائی جو تنمندن دے یہ بات ہی نہیں ہے ادھر شش کیا تنمندن دے گا گروہ تنمندن دیتا ہے شش نہیں دیتا ہے شش تو کنجور سکرامی میں چڑھ آتا ہے دے دیاسی وہ کیسے تنمندن دے گا جس کا دن اپنے بیٹے کے لیے ہے من میں بھی مایا بسی پڑی ہے تن بھی اس کا دنیا کے لیے ہی ہے وہ کیسے تنمندن دے گا شروع میں پہلے داتا شش بھائی نہیں پہلے ہم کو گروہ نے تنمندن دیا تن بھی ہمارے لیے اس نے چویس گھنٹا رکھا من میں بھی ہم تھے اس کے سارا دن یاد کرتا تھا ارے پلانا نہیں آیا ارے پلانا کدھر گیا ارے پلانا مایا میں تو نہیں گیا اس کو بلاؤ پلانا کیوں نہیں چار دن آیا ہے کدھر گیا تو گروہ ہم کو یاد کرتا ہے تب ہی ہمارا ادھار ہوا دنیا سے گروہ ہم کو کھینچتا ہے ہمارے لیے پوچھتا ہے کدھر گیا جیسے ماں جو ہے باپ وہ بچے کو ڈھونڈتا ہے جبھی بچہ گم ہوتا ہے تو ماں باپ ڈھونڈتا ہے بچہ باپ کو ڈھونڈتا ہے بتاؤ بچہ تو گم ہو گیا راندی کا باندی کا ملا اس کو کھلو نہ ملا ادھار ہی گم ہو گیا میلے میں کس نے ڈھونڈا بچہ ڈھونڈ سکتا ہے ماں باپ کو ایسی طرح سے ہم سب جو گم ہو گئے تھے مایا میں گروہ نے آکے ہم کو کھینچا گروہ نے آکے نکالا مایا سے گروہ نے آکے ہم کو پہچانا پکڑا جب تک وہ نہیں پکڑے گا ہم تو مایا سے نکل بھی نہیں سکتے تو پہلے داتا گروہ بھایا جو تن من دن سب دے دن سے بھی ہماری شیوہ کیا تن سے بھی ہماری شیوہ کیا من بھی ہمارے میں رکھا وہ ہوا گروہ سچا باگی شش کچھ بھی دے نہیں سکتا ہے شش کو دل ہے شکتی ہے دینے کی ایک پیسہ دے گا ویچارہ ساری ہوں روے گا ارے میں نے دیا ارے میں نے دیا یہ میرا تھا میں نے دیا کیوں دیا جب تم کھوٹ جائے گا بولے گا کیوں دیا ہم کو تو تھا ہی نہیں پورا ہی نہیں تھا میں نے کیوں دیا ایک شش آیا گروہ کے پاس گروہ جی میں نے سب کچھ تم کو دیا سو دس لاکھ کی گوتری اس کو دیا گروہ نے بولا بیچے میں کیا بھی کروں کیا بھی کروں ہاں تم نش کام میں لگا دیو تم دوستکرمی ہے ضرورن اس کام میں لگائے گا اچھے کام میں لگا دینا بولا میں کیا بھی کروں میرا ہی ہے بولا ہاں تیرہ ہے بلکل میرا نہیں ہے آج سے میں تیرہ سمجھوں گا گھروں نے کیا کیا گھنگا جی میں سب کو دس لاکھ جاؤں گھنگا جی میں بہا دیا وہ اچھارا بڑا آکے ایسا دکھی ہوا بولا تم تو بے پاگل ہے ہم کو کیا پتا تم سچا گھروں ہے ہم نے سمجھا تم نشکام کرم کرے گا ایسی پیسے سے کوئی دھرم سالہ کوئی پاک شالہ کوئی ودوان کا آسرم بنائے گا کوئی ایسا نشکام بہا سے تم خرچے گا میرے کو کیا پتا تم گھنگا جی میں ڈال دے گا میں تو نہیں دیتا تھا تم کو بس میں کو پتا چلا کہ یہ میرا پیسہ یہاں تیرا ہے میں اپنا پیسہ کہاں بھی رکھوں کدھر بھی کروں کہاں بھی پھینک کیا ہوں تیرا کی تم کیوں پوچھتا ہے اس کا مطلبان ہے تیرا ہے تو گھروں ایسا تھا جو گھنگا جی سے پھر واپس ایسا بولا گھنگا جی واپس دیو اس کو تو دس لاکھ کی گھتریہ کے واپس اس کو ملی حیران ہو گیا پیچھے آکے رویا پیٹارے گھری تم تو سمرت ہے ہم نے تو سمجھا ہی نہیں تمہاری بات اس نے بولا تمہارا آنکار دکھانے کے لیے کہ تمہارا پیسہ ہے تم بھی ہے تمہارا بھی ہے تم نہیں بھلا سکتا ہے اس کے لیے نہیں دیو تو اچھا ہے اپنے باس رکھو جب ایسا نشکام تم بنے گا تو بھگوان آپ ہی تمہارے سے کرائے گا تم شانت رہو پہلے گھان سمجھو پہلے آنکار نکالو اپنا اور پھل کی اچھا سب نکالو تب تک گیان سنو کوئی تکر نہیں ہے کچھ بھی دینے اور لینے کی کچھ بھی کرم کرے گا تو پھر تمہارا وہ کرم بن جائے گا پھر جا کے جنم مرن کے چکر میں پڑے گا یاد آئے گا پہلے تم شریع تو بھلاو جس کا شریع ہی یاد ہے تو پیسہ بھی یاد ہے چیز بھی یاد ہے تم بھی یاد ہے میں بھی یاد ہوں دنیا بھی یاد ہے کرم بھی یاد ہے پہلے جو شریع سے ہی گم ہو جاتا ہے میں نہ سب کچھ عیشورہ پڑ کر دیتا ہے سب کچھ بھگوان کا ہے تب بھی اس کا آپ ہی یوز ہوتا ہے پہلے تم اپنا آپ گماؤ کہ میں نہیں پہلے گیان ہے پیچھے آرٹومیٹکلی کرم ہے جو تم کو یاد بھی نہیں پڑے اور تمہارا کرم بنے بھی نہیں سب بھی تم کرم کرنے پہلے یہ دیو یہ دیو یہ لاؤ یہ لاؤ تو ایسی طرح جو بولتا ہے میں اگر کام چھوڑ دیوں سمجھو تو میرے سے الٹا کوئی لے کے جائے گا لیکن گیان جس کو ہے گیانی کو وہ اسی سے پھر کرم کرائے گا سابدانوں کے تو تم کرم یہ نہیں چھوڑنا تم کوئی نسکامی نہیں ہو گیا ہے بھگوان نہیں ہے تم تم ابھی جی بھام ہے تم کو سب فرض درم جھوٹی مریادہ وڑان آسرم سب کچھ کرنے کا ایک گیانی ہے جس سے سب کرتے ہو چھوٹ جاتا ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے یہ بڑا کرتے ہو جس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے جو بڑا کڑ کھانا چلاتا ہے وہ چھوٹا کڑ کھانا کیسے چلائے گا ایک دن ایک سوامی ادھر رہتا ہے وجریشوری میں تو ہم ایسے ہی گھومنے گیا تو اس کے پاس ایسا چلا گیا آسرم میں تو اس نے پوچھا ان سے بھائی تم کیا کام کرتا ہے کیونکہ سب لوگ کام تو کرتے ہی ہیں تو کیا بھولا ریٹر میں بھولا میں ریٹرائیڈ ایران ہو گیا بھولا اکنی ایج میں ریٹرائیڈ میں بھولا نہیں بھگوان کا کام کرتے ہیں گیاں سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں سناتے ہیں اس جیسا بڑا کام دنیا میں نہیں ہے نہیں ہو سکتا بہت بڑا کام ہاتھ میں لیا ہے ایسا اب بھول تم ریٹرائیڈ ہے ریٹرائیڈ شب تمہارے سامنے اچھا نہیں لگتا ہے شب نہیں لگتا ہے ریٹ نہیں لگتا ہے یہ کیونکہ بڑا کام ہے ریٹرائیڈ تو جو پوٹے لوگ گھر میں مَڑے رہتے ہیں سوتے رہتے ہیں دکی ہوتے ہیں کہ ہم ریٹرائیٹ ہیں لیکن جو بھگوان کا کام ہاتھ میں لیتا ہے وہ تو پڑے میں بڑا کام ہے اتنا بڑا کام دنیا میں اور کوئی ہے ہی نہیں جس نے بھگوان کا کام دیا اور 비ھگوان کو پایا جیسے اس نے سب کڑم پورا کر دیا کیوں آئی ایک کام کے لیے دے مانخہ دہی ملی پربو پانے کے لیے آخر ملیو نجھے رب جو سب ملیو تچھاتی ہو دنیا میں دل جو مطلب پور ہوتی ہو تچھاتی ہو رب ملائی نہیں بھگوان ملائی نہیں باقی دنیا میں اور سب مطلب پورا ہوا تو کیا ہوا بھگوان تو بلائی نہیں نارا جس کے ہردے میں وہ کچھ کڑم کرے یا نہ کرے ناو ملی جس کو جلم آئی وہ باؤں سے نیر ترے یا نہ ترے سورج کا پرکاش ہو و تجب دیپک جوت جلے یا نہ جلے کاشی میں جائے مرے یا نہ مرے جس نے آتما کو جانا برما اگر گیا دنیا میں میں نے تمہارے اوپر یہ کام رکھا تھا کہ جو جو تمہارے دعا دے پڑھا ہے اس کو مفتی دینا شانتی دینا تم نے پوری طرح سے اسے محنت کیا اس کو آتما میں ٹکایا نہیں تو اس کو چھپٹی کیوں دیا کیوں گیا وہ گھر میں جو مر گیا ایسا بھونکا بھائی ساری رات ساری میری میند فٹی پڑھی ہے اس کے دی یہ بھائیے جو بھی آیا وہ مکت ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے ابھی تک کیونکہ یہ اس پردتے جو نر چوکے وہ آیا جائے دکھ پائے گا اگر یہ منشدے اس کی چلی گئی پتہ نہیں کون سے جنم میں جائے گا یہ مکت ہوا ہے یا نہیں ہوا روز پوچھا جا تم اپنے کو کیا سمجھتا تم آیا ادھر جیو بن کے بھگوان بن کے جاتا ہے یا پھر جیو بن کے جاتا ہے دیٹرمنٹ کیا پک کیا نشچہ کیا کہ میں مکت ہوں یا ابھی تک نہیں ہے مکت اگر نہیں ہے تو کیوں اس کا ریزن بتاؤ باقی کونسی اچھا ہے جو تم مکت نہیں ہے منس دیزئر از ای کول گار تم کو کونسی اچھا ہے جو تم گار نہیں ہے اپنے کو نہیں سمجھتا ہے یا مکت نہیں سمجھتا ہے ابھی بتاؤ تم سب مکت سمجھتے ہیں کہ نہیں اپنے کو جب تک جب تو تم سن آف گار بھگوان کا بیٹا ہے بھگوان کا بیٹا بھگوان ہونا چاہیے منس کا بیٹا منس ہونا چاہیے گدے کا بیٹا گدہ ہونا چاہیے تم کس کا بیٹا ہے اور تم کیا ہے تم نے اپنے کو جانا ہے ستسنگ میں آنا اور جانا یا شاستر پڑنا یا بید پڑنے سے تمہارا کچھ کام نہیں چلے گا پہلے اپنے کو جانو تم کون ہے حساب دیو پورا پورا شاستر تمہارے سے حساب نہیں لے گا بھگوان تمہارے سے حساب لے گا تب ہی تو بھگوان آتا ہے یہ کہ آنے کا کیا ضرور ہے شاستر تو پہلے ہی تمہارے پاس ہے گیتا تو پہلے ہی تمہارے پاس ہے پھر کشن کو کیوں آنا پڑا وار وار کیوں آتا ہے بھگوان جب تمہارے پاس ویدش آسر پہلے سے یہ ہے تو بھگوان کو آنے کا ضرور کیا ہے اس کا کام کیا ہے آنے کا وہ تمہارے سے حساب لے گا پوڑا پوڑا تو بھئی تم کون ہے تم کیا ہے تم نے کیا سمجھا ہے کتنا گیان سمجھے تم بتا سکتے تو تم مقت ہے کہ نہیں سب گل ہے جب گیتا نہ اندھیرہ ہے کہ میں شریع ہوں جب گیان تم کو مل رہا ہے سپنا کیسی گن ہوتا ہے سپنا کیسے گن ہو گیا جاگ نہیں جب آتوا میں جاگے گا تو تم کو دیر جاس گھول جائے گا بھئی میں کبھی دیر آنے کا ادھر بھی روشنی کرو اندھیرہ جائے گا ادھر بھی جاگو تو سپن سے جاگ جائے گا سب گل ہے کیسے جیو کو تو شکتی ہے بھی نہیں شکتی تو بھانتی ہے لیکن کیا ہے اچھا ان کا انتظار نہیں ہوگی ہمارا گروہ ہم کو بولتا ہے تم نہیں آتا ہے ہم کو انتظار ہوتا ہے تم دیری لگاتا ہے ہم کو انتظار ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں سراثتہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے کہہ کے لئے نہیں آیا ہے تو پوچھتا ہے ہم اس کا پوچھنا بند کرنے کے لئے جاتا ہے اس کا پریم ہے دادا بھی بولتا ہے میں تم کو یاد کرتا ہوں تم نہیں میرے کو یاد کرنا ابھی سے ابھی میں یاد کروں گا میں تم کو کھینچوں گا میں تم کو بھلاؤں گا تو گروہ جس کو یاد کرے ابھی اپنے سے بھی پوچھے اور صدی بھی یہی ہے ایسا ہی ابھیاس کرتے 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 practice makes the man perfect یہی practice ہے نا ابھیاس اور ویڑاگ سے تمہارا یہ منوس ہوئے گا ابھیاس کونسا نتن تو میں آتما ہوں میں آتما ہوں میں شری نہیں ہوں تینوں کالوں میں میرا شری سے واسطہ نہیں ہے میرا جگت سے واسطہ نہیں ہے شریر متیا جگت متیا برم ہی سکتا ہے وار 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 برم برم کہنے سے اور دیکھنے سے سننے سے یہ practice ہوئے گی نا اندر جائے گا نا امرت ایسا کہنا بھی اچھا ہے نا کوئی پاپ تھوڑی ہے اپنے کو جیو سمجھنا جیو بولنا پاپ ہے میں بکڑی ہوں میں رڈڑ ہوں میں گدا ہوں یہ پڑا پاپ ہے میں آتما ہوں یہ سچ ہے ہم بھگوان کو ادھر پرگھٹ کرتے ہیں نا میں ادھر آتما ہوں میں شریر نہیں ہوں بھگوان کو پرگھٹ کیا اپنے کو گوایا یہ کونسا پاپ ہے دیر جیاس ایسے ہی تو جائے گا دیر جیاس کے جانے کا دوسرا کونسا سادن ہے ستسنگ ایک ستسنگ اور ایک آتما کا نسجہ دروہ کے ستیم میں گروہ پہتا ہے تم آتما ہے میں کیوں نہیں اپنے کو بولوں میں آتما ہوں کیوں نہیں من کو یہ جواب دیوں من کو کونسا جواب دینا چاہیے تم ہی بتاؤ سمجھو من تمہارے پاس آتا ہے اچھا لے کے آتا ہے واشنا لے کے آتا ہے کامنا لے کے آتا ہے پروب لے کے آتا ہے تم کیا بتائے گا من کو بتاؤ دیکھتے میں دے م bagus موسیقا موسیقا